کیا آپ دوہزار تیس میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی عمرہ کی ٹرپ کے اوپر آپ کی کتنی کاؤسٹ آئی گی اور اپنے عمرہ کے پیکش کو آپ نے کسٹومائز کیسے کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمر بن تاہر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو ہماری عمرہ سیریز کی ویڈیو کی نیکسٹ ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اپنا ایک عمرہ کا ٹرپ پلان کر رہے ہیں تو آپ اپنا ایک کسٹومائز پیکش کیسے بنا سکتے ہیں یا ایجنٹ کے دیئے ہوئے پیکش کو کیسے کسٹومائز کر سکتے ہیں اور انیلائز کر سکتے ہیں کہ کیا وہ آپ کو مناسب پیسے چارج کر رہا ہے یا اوور چارج کر رہا ہے عمرہ پیکش کے اندر جو مین کامپوننٹس ہیں وہ چند ہیں سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ویزا کیا آپ کا ویزا جو ہے وہ کسی بچے کا ہے یا بزرگ کا ہے یا بڑے کا ہے کیونکہ بچوں کے ویزاز جو ہیں وہ سستے ہوتے ہیں ویزا کے اندر نارملی ہیلتھ انچورنس آلڈی شامل ہوتی ہے نیکسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے آپ کی اے ٹکٹ آپ کی اے ٹکٹ جو ہے وہ کون سی کمپنی کی ہے اور آپ کون سی ایر لائن کے ساتھ فلائی کر رہے ہیں کیا آپ کی ڈائریک فلائٹ ہے یا انڈائریک فلائٹ ہے اس چیز کے اوپے depend کرتے ہوئے آپ کی ویزا کی کاؤس جو ہے وہ 535 ریال سے 600-650 ریال کے بیچ میں ویری کر سکتی ہے اور ٹکٹ کی جو پرائس ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار سے لے کے آٹھ لاکھ روپے تک ویری کر سکتی ہے اگر آپ ایک بزنس کلاس میں ٹریول کر رہے ہیں تھرڈ امپورٹنٹ کامپننٹ جو ہے وہ ہے آپ کا ہوتل جو مکہ کے اندر آپ لیں گے اور فورتھ امپورٹنٹ کاؤس جو ہے وہ ہے مدینہ کی ہوتل کی نارملی ہوتلز کے اندر آپ کو بہت ساری ویرائٹی اویلیبل ہوتی ہے ون سٹار، ٹو سٹار، ٹری سٹار، فور سٹار، فائف سٹار پھر ان کے جسٹنس کے مطابق جو کہ ان کا حرم سے یا مسجد نبوی سے ہے ان کی پرائس ویری کرتی ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے تین پیکجز اور ان کو کمپیر کریں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کے لیے کون سا پیکجز سوٹیبل ہے depending upon آپ کے بجٹ کے اور یہ بھی کہ آپ نے پیکج کی کاؤسٹ کلکولیٹ کیسے کرنی ہے اگر ہم پہلے پیکج کی بات کریں تو بجٹ فرینڈلی پیکج ہے جس میں آپ کو ویلیو آف منی جو ہے وہ مل رہی ہے مکہ کے اندر جو آپ کا ہوتل ہے وہ ایک ٹو سٹار، ٹری سٹار ہوتل ہے جو کہ مسجد الحرم سے چھ سو میٹر کے فاصلے پہ ہے اور مدینہ کی بات کریں تو آپ کا ہوتل چار سو پانچ سو میٹر کے دسٹنس کے اوپر ہے ان ہوتلز کی جو پرائیسز ہیں یہ 50 ریال پر ہیٹ شیرنگ کے اندر یعنی اگر ایک کمرے کے اندر چار لوگوں کے بیٹس ہیں تو ہر بندے کو 50 ریال فی نائٹ جو ہے وہ پے کرنا ہے یہ ٹکٹ جو ہے وہ ہم نے ایکانومی کلاس کا ایک ڈاریک فلائٹ کا اضیوم کیا ہے جو کہ آپ کو ایک لاکھ چالیس ہزار تک کاؤسٹ کر سکتا ہے اگر ہم پورے پیکج کی بات کریں تو یہ آپ کو دو لاکھ ستر ہزار روپے میں پڑ سکتا ہے اور یہ وہ پیکج ہے جو کہ مجور کی لوگوں کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ آپ کے ہوتلز جو ہے وہ مسجد کے قریب ہیں اور آپ اپنی عبادت پر پراپرلی فوکس کر سکتے ہیں اور آپ کا خرچہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہو رہا اگر ہم دوسرے پیکج کی طرف آئیں تو دوسرا پیکج وہ پیکج ہے جو کہ سب سے چیپ پیکج ہے جس میں آپ کو مکہ اور مدینہ دونوں میں ویسے ہوتلز ایویلیبل ہوں گے جو کہ شٹل سرویس والے ہیں آپ پیدل جو ہے وہ حرم کی طرف نہیں آئیں گے آپ شٹل سرویس کا استعمال کرتے ہوئے مسجد نبوی اور حرم آئیں گے ان ہوتلز کی جو پرائیسز ہیں پر نائٹ آپ کو پندرہ ریال تک بہ آسانی جو ہے وہ کمرہ مل جاتا ہے اور بعض کیسز میں آپ کو دس ریال تک بھی کمرہ آویلیبل ہوتا ہے ایک ٹکٹ جو ہے وہ ہم نے ایک لاکھ بیس ہزار ریزیوم کیا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ آپ سب سے جو لویسٹ ائر لائن ہے پی آئی اے کا جو ٹکٹ ہے وہ تھوڑا ایکسپینسیو ہے لیکن اگر ہم سرین ائر اور ائر بلو کی بات کریں تو اس کا ٹکٹ اور جو وزن آپ کو آویلیبل ہے وہ تھوڑا سا کم ہے اگر ہم اس پیکش کی بات کریں تو یہ آپ کو ایک لاکھ نوے ہزار میں بھی کاؤسٹ کر سکتا ہے اگر ہم بات کریں فائیف سٹار پیکش کے اندر تو ایک اکیس دن کا فائیف سٹار پیکش آپ کو انیس لاکھ روپے تک بھی کاؤسٹ کر سکتا ہے اور یہ ٹیکنیکلی حج سے بھی زیادہ ایکسپینسیو ہے اس کیس میں آپ کے ہوتل جو ہوں گے وہ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کے بلکل پاس ہوں گے سپیشلی درخلیل الرشد جو ہے وہ بلکل جب آپ اس کے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو حرم کا سہن ہوتا ہے جہاں پر مکہ میں آپ کو ہوتل جو ہے وہ 670 ریال پر نائٹ ملے گا اور مدینہ کے اندر آپ کو 630 ریال تک پر نائٹ بھی ہوتل مل سکتا ہے similarly اگر آپ شوکین ہیں بزنس کلاس میں فلائے کرنے کے تو آپ کو سعودی ائر لائن میں ڈائریک فلائٹ کے ساتھ 8 لاکھ روپے تک بھی اے ٹیکٹ کاؤسٹ کر سکتا ہے اور اس پورے پیکج کی اگر ہم بات کریں تو یہ بہت سے لوگوں کی پہنچ سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے سو بہت سے ایجنٹس یہ کرتے ہیں کہ 21 دن کے بجائے اس پیکج کو ریڈیوز کر کے آپ کو 10 دن کا 7 دن کا پیکج بناتے ہیں جس میں 5 سٹار ہوتلز انکلوڈڈ ہوتے ہیں سو ایونچولی آپ کی کاؤسٹ جو ہے وہ 18-19 لاکھ سے 7 لاکھ سے 10 لاکھ کے بیچ میں آ جاتی ہے بٹ یہ وہ پیکج ہے جس کو میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ یہ کمپلیٹ ویلیو آف منی نہیں ہے اگر آپ نے اتنے پیسے ہی خرش کرنے ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ 10 دن کے لیے 20 دن کے لیے حج کرنے چلے جائیں ان تمام پیکجز میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ہم نے ویزا کی کاؤسٹ جو ہے وہ 580 ریال جو ہے وہ فکس رکھی ہوئی ہے اور یہ جو ویزا کی کاؤسٹ ہے یہ آپ کو اس سے بھی کم میں پڑ سکتی ہے اگر آپ اپنا پراپر ہومورک کریں اور ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس ویزا کی کاؤسٹ کے اندر ہیلتھ انشورنس اور ٹرانسپورٹیشن دونوں شامل ہیں سو اس ویڈیو میں ہم نے اوورال ذکر کیا کہ آپ نے اپنا پیکجز کسٹومائز کیسے کرنا ہے بہت سارے ایجنٹس کے پاس ایک پورا چارٹ ہوتا ہے ایک پورا پیپر ہوتا ہے جس کے اندر مختلف ہوتلز کے نام ان کا مسجد سے جسٹنس اور ان کی پر نائٹ کاؤسٹ لکھی ہوتی ہے اور یہ چارٹ یہ ریٹس جو ہیں نورملی آپ کو بڑے ایجنٹس کے پاس ملتے ہیں جو کہ ڈائریکلی ریجسٹر ہوتے ہیں اور ان کا سعودیہ میں ہوتلز کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مدینہ میں مکہ میں آپ مرضی سے اپنے پسندیدہ جسٹنس کے ساتھ ہوتل لے سکتے ہیں اور اپنا پیکج جو ہے وہ کسٹومائز کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو پیسے لگا رہا ہوں وہ ایکزیکلی کس فیسلیٹی کے لیے لگا رہا ہوں امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک رف آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ 2023 کے اندر اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا جنیریکلی بھی اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو پلیز لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں